السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار پورٹری سینٹر توبہ تن نسو قسط نمبر آٹھ پچھلی بار میں گلتی سے قسط نمبر چھے کہہ گی تھی لیکن وہ قسط نمبر ساتھ تھی اب قسط نمبر آٹھ ہے تو کافی دنوں کے بعد میں یہ قسط نسلے رہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی شاید یا تو مسروف تھے یا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے اس میں تو اسی لیے مجھے تھوڑی سے دیر ہو گئی پھر میں دوسری چیزیں کورس وغیرے کی ڈال رہی تھی تو چلتے ہیں حمیدہ یعنی کہ اس کی جو درمیان والی بیٹی تھی ایک بچی اس کی گود میں ہے اور ایک اس کی سب سے بڑی بیٹی جو ہے نا وہ شادی شدہ ہے تو یہ درمیان والی اس کی بیٹی ہے تو یہ ماں سے کروس سویسٹن کر رہی تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ میاں ہمیں یہ سب کھانے پینے کے لیے جو دیتے ہیں تو یہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کھانے پینے کو دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ عدبی نوول جو ہوتی ہیں جیسے ہی ڈیپری نزیر امیل صاحب نے لکھا ہے تو ان میں دلچسپی پیدا ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اب وقت دور بدل گیا ہے تو اور ٹائپ کے نوول سننے کی عادی ہو چکے ہیں تو جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ ہی اس کو انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک معصوم بچی سوال کری اور باتوں باتوں میں وہ کچھ ایسے سوال کر جائے گی جو کہ والدین کو ہلا کر رکھ دیں گے تو یہ بچی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کچھ رشتہ ناتا ہے جو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کو پیننے کو تو میں رشتہ ناتا یہ کہ ہم ان کے بندے ہیں مردین کے غلام ہیں عورتیں ان کی لونڈیاں ہیں حمیدہ لونڈی غلام کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تو کیا کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا لیکن لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں ٹہل کرتے ہیں ہم اللہ میاں کا کون سا کام کرتے ہیں میں یہی نماز جو تم نے اپنے باپ کو پڑھتے دیکھی ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں حمیدہ ہاں نماز اللہ میاں کا کام ہے تو سب ہی کو نہ پڑھنی چاہیے کیونکہ لونڈی غلام سب ہی ہے نا اللہ میاں کی دی ہوئی روٹی سب کھاتے ہیں میں بے شک خدا کی عبادت سب پر فرض ہے حمیدہ اما جان تم تو نماز نہیں پڑھتی کیا تم اللہ میاں کی لونڈی نہیں ہو اور کیا تم اس کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتی حمیدہ نے جو سادہ دلی اور بھولپن سے یہ الزام دیا مجھ کو اس قدر شرمائی کے زمین پھڑ گئی ہوتی تو میں اس میں سما جاتی میں لونڈی بے شک ہوں اور خدا ہی کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں لیکن کیا بازی لونڈیاں نکمی کامچور نمک حرام اور بے قیرت نہیں ہوتی ویسی ہی اللہ میاں کی ایک لونڈی ہوں حمیدہ اببا جان تو اب بیماری سے اٹھ کر ہی نماز پڑھنے لگے ہیں کیا وہ اس سے پہلے خدا کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے یہ سنکر نسو کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے میں وہ بھی برا کرتے تھے حمیدہ اچھی ہماجان اللہ میاں خفا ہوئے ہوں گے میں خفا ہونے ہی کی تو بات ہے حمیدہ ایسا نہ ہو کہ روٹی بند کر دے تو ہم کہاں جائیں گے اگر ننی بوا کا دودھ نہ ملا تو پھر کیا کریں گے یہ کہہ کر حمیدہ رونے لگی میں نے اٹھ کر گلے لگایا اور پیار کیا لیکن جس قدر میں اس کو تسلی دیتی تھی وہ اور دگنا روتی تھی مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور مجھ کو روتے دیکھ کر وہ اور بیتاب ہو گئی آخر بڑی مشکلوں سے میں اس کو سمالا اور کہا حمیدہ تم ڈرو مت اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو لونڈی غلام کام نہ کریں وہ ان کا کھانا بند کر دے حمیدہ سچ میں ہاں ہاں تم گھبراو مت حمیدہ اچھی ہماجان ننی کے لئے دودھ ہے گھر میں میں بیٹھی 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 ننی کو سونے دو اور دوسرے سید منان رکھو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے حمیدہ ہمارے گھر میں لونڈی غلام نہیں نوکر چاکر ہیں مگر کام نہیں کرتے تو تنخواہ کٹ لی دیاتی ہے نا ابباجان جرمانہ کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اللہ ہم یہ اپنے لونڈی غلاموں پر بھی خفا نہیں ہوتے تو ایسے مالک کا کام تو اور بھی اچھی لگا کر کرنا چاہیے کیا کام نہ کرنا اور کھانا کھانا بیگیرتی نہیں ہے ماں ہاں ہمیدہ ماں بیگیرتی کی بات ہے ہمیدہ امہ جان میں نے تو آج تک نماز نہیں پڑھی نہ مجھ کو نماز پڑھنی آتی ہے تم تو دن رات میں دو ہی مرتبہ کھانا کھاتی ہو میں نہیں معلوم کتنی دفعہ کھاتی ہوں مجھ پر علمیہ ضرور خفا ہوتے ہوں گے یہ کہہ کر پھر میں نے سمجھایا ہمیدہ کھانا تو مجھ کو بھی سب کے برابر بلکہ سب سے اچھا اور زیادہ ملتا ہے میں ہاں ملتا ہے اور یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم کو کام معاف کا رکھا ہے ہمیدہ پھر علمیہ مجھ کو کھانا کیوں دیتے ہیں میں اس واسطے کی جب بڑی ہو جاؤ تو اس کے بدلے کا سارا کام کرو ہمیدہ لیکن کیا اب میں کام نہیں کر سکتی دیکھو میں تم کو پان بنا دیتی ہوں ابا جان کو پانی پھلا دیتی ہیں ننی بوہ کو بہلاتی ہوں ننی بوہ یہ بار بار چھوٹی بہن کو کہہ رہی ہے کیوں امہ جان کرتی ہوں نا یہ سب میں ہاں بوہ ہاں تم تو میرے بہت کام کرتی ہو پنکھا جھلتی ہو دھاگہ بڑھ دیتی ہو سوئی میں دھاگہ پھر رو دیتی ہو جو چیز مجھ کو درکار ہے وہ لے آتی ہو ہمیدہ تو کیا میں علمیہ کا کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتی کیا نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے میں اس کے سوا کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے جس کو تم کہتی تھی کہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں ہمیدہ وہ کیا باتیں ہیں میں خدا کی تعریف اور اس کے احسانوں کا شکریہ اپنے گناہوں کا اقرار اس کی معافی کی درخواست اس کے رحم کی تمنہ اس کے فضل کی عرضو بس یہ ہی نماز ہے ہمیدہ یہ سب باتیں اسی طرح نہ کرتے ہوں گے جیسے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں میں اور کیا ہمیدہ مگر اب جان تو کچھ اور ہی طرح کی بولی بولتے ہیں میں وہ عربی زبان ہے ہمیدہ وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے امہ جان تم جانتی ہو میں نہیں میں بھی نہیں جانتی ہے ہمیدہ تو کیا خدا سے عربی زبان میں ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں میں نہیں وہ سب کی بولی سمجھتا ہے بلکہ وہ دلوں کے ارادوں طبیعتوں کے منصوبوں سے بھی واقف ہے ہمیدہ یہ کیوں کر میں یعنی اس کی والدہ اس واسطے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے کوئی چیز کوئی بات اس سے مخفی یعنی کہ چھپی ہوئی نہیں سب کو دیکھتا ہے سب کو سنتا ہے اگلے پچھلے کل حالات اس کو معلوم ہے ہمیدہ گھبرا کر کیا اللہ میہ یہاں ہمارے گھر میں بھی بیٹھے ہیں میں گھر میں کیا ہمارے پاس بیٹھے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے یہ سن کر ہمیدہ نے جلدی سے اورنی 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 اور سنبھل کر مودب ہو بیٹھی اور مجھ سے آہستہ سے کہا ماما جان سر ڈھک لو اس کے بعد ہمیدہ پر کچھ ایسی ہے بتائی کہ میری گوز میں تھوڑی دیر تک چھپ پڑی رہی آخر آنکھ لگی اور سو گئی میری ٹانگیں سن ہونے لگیں تو میں نے آہستہ سے چرپائی پر لٹا کر بیدارہ کو پاس بٹھایا کہ دیکھ ہاتھ رکھے رہیو ایسا نہ ہو لڑکی سوتے سوتے در کر چونک پڑے میں یہاں چلی ہائی مجھ کو ہمیدہ کی باتوں سے ایسا در لگا ایسی باتیں اتنی چھوٹی لڑکی اور ایسی باتیں کرتی ہے کچھ اس کو ہو تو نہیں گیا مذہب میں بڑی خوبی اور امتگی تو یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے مسائل دینی آدمی کے بنائی ہوئے معاملے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی پہلیاں نہیں ہیں کہ ان کے حل کرنے اور بوجھنے کو بڑا غور و گوز درکار ہو بلکہ اس حقیم برحق کے بندے ہوئے اصول اور ٹھرائے ہوئے ذابطے ہیں اور اصول بھی کہ ایسے سلیس اور آسان ذابطے سہل اور بد یہی نہیں معلوم انسان کی عقل پر کیا پتھر پڑے ہیں کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین آسمان چاند سورے ستارے انماؤکسان کے اقسام کے ہائیوانات رنگ برنگ نبتات ساری دنیا تمام زمانہ اتنا بڑا کارخانہ جس میں ایک پتہ اٹھا کر دیکھو تو ہزار ہا سنتوں سے بھرا ہے آخر خود با خود تو نہیں بن گیا نا سب ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بنانے بھلا بھی ہوگا پھر اس نے جو انسان کو ایک خاص صفت عقل عطا کی ہے تو یہاں پہ میں اپنی آج کی قسط ختم کروں گی آج کی اس نمبر آٹھ کا اختتام ہوا ہے انشاءاللہ کہ اس نمبر نو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو یہ جب بھی میں اس کی نیو اپیسوڈ ڈالوں اور جب بھی میں چینل پہ کوئی نئی چیز ڈالوں تو آپ لوگوں کو وہ آسانی سے مل جائے کریں سب اپنا خیال رکھیں موسیقی ہیاں